اچھا کہاوت تو یہ ہے کہ ایک انار اور سو بیمار یہاں پر فلال بھارتیہ ٹیم کے ساتھ جو اس وقت برمنگم میں ہیں وہاں ایک بیمار ہوا اور سو انار ہیں وہ ہم اوپننگ پوزیشن کے لئے بول رہے ہیں بڑی خبر جو برمنگم سے بھی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جسپریت بومرہ کو افیشلی کپتان گھوشت کر دیا گیا ہے اور رشپ پنت ان کے وائس کیپٹن ہوں گے یعنی روہد شرما جو یہ ری سکیڈیولڈ پانچوہ ٹیسٹ میچ ہے انگلینڈ کے خلاف اس سے باہر ہو چکے ہیں کیونکہ ان کا جو کوویٹ ٹیسٹ دوبارہ ہوا تھا وہ بھی پوزیٹیو آیا ہے اس کا مطلب وہ اس ٹیسٹ میچ سے باہر ہو گئے ہیں اب میں کہہ رہا تھا کہ ایک بیمار ہے اور سو انار بھی ہو گئے ہیں اس اوپننگ پوزیشن کے لئے حالانکہ پوزیشن کے لئے پربل دعوے دار ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہی اوپننگ کریں اس بات کو ہم اور آگے بڑھاتے ہیں میرے ساتھ میرے سہیوگی نکھل ناز جڑ چکے ہیں نکھل سب سے پہلے تو آپ بڑی خوبصورت لوکیشن میں بیٹھیں اگر یہ آپ کا گھر ہے تو بڑی بڑا مہنگا اور سندر گھر بنوایا آپ نے نہیں نہیں گھر نہیں ہے میں گھر سے تھوڑا دور ہوں گا گھر پہ ہوتا تو میں آپ کے ساتھ جڑا ہوتا اب ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اتنی اچھی تصویریں لگائی ہیں اور اگر آپ چھکی منا کے آئے ہیں تو میں نے سوچا میں بھی کوئی ایک دو اچھی جگہ چلا جاؤں لیکن کل آپ کے ساتھ ہوں بلکل کل تو آپ کو ہونا ہی ہے ہمارے ساتھ آپ ٹری ہاؤس ریزورٹ میں ہے کسی نہیں 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 میں خوفیہ جگہ پہ ہوں اچھا میں جہاں بھی آیا ہوں میں آپ کو بتا رہا چاہوں گا مجھے جیسے اکسر ہمارے ساتھ ہوتا ہے مجھے سپورٹس ٹوڈے اور سپورٹس تک کے فین ملے جہاں پہ میں ہوں تو جہاں بھی جاتے ہیں آپ کو پتا ہے بہت پیار ملتے ہیں چلیے آپ سے کل بات کریں گے کہ آپ کا جو یہ چھوٹا سا ٹریپ تھا ہو کیسا رہا پر سیٹ بیک ہے انڈیا کے لئے روحید شرما حالانکہ ایکسپیکٹیٹ تھا دیکھی ہم اتنے وقت سے بات کر رہے تھے کیونکہ اوپننگ کومبینیشن کی جو بات جب جب بھارت کی اوپننگ کومبینیشن نے اچھا کیا ہے تو اس کا ریزلٹ یہ رہا ہے کہ بھارت نے اس ٹیسٹ میچ میں اور اس سیریز میں بہت اچھا کیا ہے اب روحید شرما کی نا ہونے سے اور جسپریت بومرہ کی کپتان بننے سے یہ سیٹ بیک ہے یہ آپ کہتے ہیں کہ بھارتی سیلیکٹرز نے ٹیم مینجمنٹ نے ایک اچھی پہل کری ہے کہ بھئی ایک تیز گیندباز کو بھی آپ نے کپتانی دے دی ہے یہ سب سے بڑی بات تو یہ سیٹ بیک تو ہے یہ آپ اور ہم اکثر چچا کرتے تھے راہول کی اگر آپ انڈین ٹیسٹ ٹیم میں دیکھیں تو فارم کے لحاظ سے پچھلے دو سال میں شاید سب سے بہتر کپتان سب سے بہت کپتان بھارت بلے باز بھارت کے روحید شرما ہے کیونکہ اگر آپ ان کا ریکارڈ دیکھیں وہ انگلینڈ سیریز ہو یا پھر آسٹریلیا سیریز ہو اس کے علاوہ بھارت میں بھی جو ٹیسٹ میچ کھیلا گیا جب وہ آویلیبل تھے ان کا ریکارڈ شاندہ رہا ہے اب ان کا نہ ہو پہلے تو بطور بلے باز ایک بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے بھارتے ٹیم کو کی روحید شرما نہیں ہے آگے چل کے شاید ہم بات کریں گے اب ان کی جگہ کال لیتا ہے لیکن بطور کپٹان جسپید بھومرہ بنے اچھی بات ہے دیکھیں میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ آپ گین بازوں کو کپٹان کیوں نہیں بناتے ہمیشہ ایسا ہی کیوں ہے کہ بلے بازوں کو دیکھیں گے پھر چاہے وہ جونئر بلے باز بھی آپ کیوں تیز گین باز کے لیے یہی بس بولا جاتا ہے کہ وہ چوٹ گرس ہو جاتے ہیں اس لئے کپٹانی نہیں چاہتی لیکن جسپید بھومرہ کے بات سب کچھ ہے وہ سرٹنٹی ہے آپ کی ٹیسٹ ٹیم میں وہ ایک انوباوی کھلاڑی ہے سینئر میمبر بھی آپ نے ان کو کپٹانی دی اور یہ اچھی بات ہے کہ کپٹان تھے تو آپ نے ان کو کپٹانی دی نہیں تو اکثر آپ دیکھتے ہیں بھارتی بھارتی کرکٹ میں کیا ہوتا ہے بائیس کپٹن ضرور نہیں کپٹان منتا ہے کوئی تیسرا ہی شخص آپ اٹھا کے اسے کپٹان منا دیتے ہیں تو یہ چیز اچھا ہے کہ آپ نے انہیں کپٹانی دی آپ نے یہ صاف کر دیا کہ یہ ہمارے کپٹان تھے تو آگے چلتے ہوئے یہ ہمارے کپٹان ہوں گے